خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کسی علم مقالبندے سے پوچھا کریں وہ تو تعبیر دینا اس کو علماء نے منع کر دیا ہے اس لیے کہ خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے اکثر و بیشتر تو خواب ہوتے ہیں ادغاس و احلام اونٹ پٹان دوتے ہیں اکثر و بیشتر یہ حدیث نفس ہوتے ہیں جو دن میں دیکھا یا سوچا خواب میں اسی طرح کی چیز دیکھ لی تو یہ خواب بے معنی سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہاں سچے خواب بھی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بھی خواب دیکھا جائے کسی علم والے بندے سے اس کی تعبیر پوچھ ہی جائے محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس عمت میں ایک ایسے عالم گزرے تھے جن کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے حیرانی ہوتی تھی ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں نے آگ جلتی دیکھی ہے فرمایا کہ تجھے مال ملے گا اور واقعی اس کو مال ملا پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرا بندہ آیا اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ جلتی دیکھی ہے کہ تجھے پریشانی ملے گی اور اسے واقعی پریشانی ملی تو شاگت نے پوچھا کہ حضرت پہلے نے خواب دیکھا تو مال ملا اور اس نے خواب دیکھا تو پریشانی ملی تعبیر مختلف کیوں تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھتی تھی سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں آگ راحت پہنچاتی ہے تو میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مال ملے گا راحت ملے گی دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں اور گرمی میں آگ تکلیف کا سبب بنتی ہے میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مشکل میں پہنچے گی اب دیکھو اتنی باریک سی بات پہ تعبیر بدل گئی ایک نوجوان آیا زاروں کتار رو رہا تھا بھئی کیا ہوا وہ جی میں نے خواب دیکھا ہے میرے جیسے بدبخت تو دنیا میں کوئی نہیں کیا دیکھا وہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنی والدہ سے بدگاری کر رہا ہوں اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا تو محمد بن سیزی رحمت اللہ علیہ وسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی ذریعی زمین ہے اس نے کہا جی ہے برمان لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی اور نفع بخش ہوگی اور ایسا ہی ہوا اس نے کہا حضرت خواب کچھ ہے تعبیر کچھ ہے انہوں کا نہیں تعبیر یہی ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا ظاہر میں بدگاری کر رہے ہو حقیقت میں تو تم لطفندوز ہو رہے ہو تو زمین بھی انسانوں کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی ہے ہم سب اسی سے تو کھاتے ہیں بچہ ماں کے پستان سے روزی لیتا ہے اور انسان زمین سے روزی لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہاری زمین سے تمہیں کھیتی زیادہ ملے گی تم لطف اٹھاؤ گے اور یہی دوبیدہ خاتون کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بے لباس ہوں اور انسان ہیوان چرند پرند میرے ساتھ آ کر بدگاری کر رہے ہیں تو وہ تو بست لیڈی تھی بہت گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹی نہ ہو جائے اس نے اپنی ایک باندھی کو بھیجا کہ جو محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو مگر خواب اپنی طرف سے بتانا میرا نام مت لینا اس نے کہا بہت اچھا وہ باندھی چلی گئی اس نے جا کے محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا انہوں نے پوچھا تو ہے کون کہن لگی میں محل میں کام کرتی ہوں باندھی ہوں تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے مان لگے نہیں ممکن ہی نہیں تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتی بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے واپس آکے اس نے دبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیری تیرا پوٹنشل ہی نہیں تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے دبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیل میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں چنانچہ وہ باندھی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے تو محمد ابن سید نے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان، حیوان، چرند اور پرند اٹھائیں گے اب ظاہر خواب دیکھو وہ کیا ہے اور تعبیر کیا ہے اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر جبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدانِ عرفات تک پہنچی اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے پائیدہ اٹھائیا تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے عزت مرشد حالم رحمت اللہ علیہ ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کہ کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو اکثر اور بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافی کر دیتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی احتمام نہیں کر رہا تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے اچھا بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو پانچ نمازوں کی پابندی ہی نہیں تو یہ سب شیطان کا حربہ شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے جی میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں ہماری عزت رحمت علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے کہتا نہیں فرمایا تو پھر کیا ہے اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہونا بھی اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھئے کہ سچا خواب تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں تیس چالیس سال لگ گئے تو سچا خواب ایک اللہ کے بربزیدہ بندے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں اس کو پورا ہونے میں بیس سال سے اوپر لگ گئے تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا جنت دیکھتی یہ دیکھا وہ دیکھتا تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے باجید مستامیر حمدلہ کا ایک مریض تھا روز خواب میں جنت دیکھتا تھا حضرت کو ملنے کے لیے آیا انہوں نے فرمایا کہ بھئی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو تو بڑے نقرے میں جی میرے اوپر اللہ کا بڑے